وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام انہیں بیویوں سے ایک مہینے کے لیے نراز ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے ایلہ کیا تھا آپ نے اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا اور جب میں چھت پہ چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے ایک چٹائی پہ حضور لیٹے میں اوپر بھی چادر کوئی نہیں صرف تحمد باندھی بھی ہے آپ اٹھیں جسم پہ چٹائی کے نشان عزت عمر نے رونا شروع کر دی کیسروں کسنا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کسنا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت پھر سرکار عزت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو اس طرح سٹرکٹ مینجمنٹ انہوں نے رکھی اپنے دور میں جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہوں اور اگر وہ واقعی جانون مؤمن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا